رحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت اقبا ابن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ میں آپ کا شمال نہیں ہوتا آپ تعبعین میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری آخری سالوں میں آپ کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عاص جن کا تذکرہ کل گزرا تھا وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں حضرت اقبا ابن نافر تابعین میں سے ہیں اور بڑے ہی بہادر تھے بڑے ہی جری ہمت والے بڑے ہی عبادت گزار اور جہاد کا شور جہاد کے ساتھ ساتھ شہادت کا شور پوری زندگی ایک ہی تمنا رہی اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں ایسا لگتا ہو کہ یہاں شہادت مل جائے گی تو نہ پہنچے ہو جہاں بھی لگا کہ یہاں شہادت ملے گی فوراں پہنچ گئے آپ مصر میں موجود تھے مصر پہنچے وہاں کے ایک گاؤں میں کچھ لوگ جمع ہوئے آپ بھی تھے حضرت عقبہ ابن نافر بعض صحابہ اکرام بھی تھے انہی میں حضرت عبدالعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے یہ بھی جوان ہیں نوجوان وہ بڑے عبادت گزار تھے بڑے نیک تھے پرہزگار تھے وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے آپ یعنی کہ صالح نوجوان کے نام سے مشہور تھے نیک نوجوان تو نوجوانی میں بڑے عبادت گزار تھے اور شوق جہاد اور شوق عبادت شوق شہادت سب سارے شوق جو ہے نا وہ اسلامی پار رکھے تھے انہوں نے یعنی کہتا ہے میری ہوبیز یہ یہ ہیں تو ہماری ہوبیز پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے ان کی ہوبیز جو ہیں وہ عبادت تھی ان کی ہوبی شہادت تھی اور ان کی ہوبی جو ہے وہ جہاد تھی تو انہوں نے جو ہے یہ سب مصر کے گاؤں میں جماعت صاحبہ بھی تھے حتی عبدالعبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلو قدر صاحبی وہ بھی موجود تھے کھانے کے لئے دسترخوان لگا ہوا تھا کھلے میں کھا رہے تھے اچانک ایک چیل آئی اور چیل نے جھپٹا مار کر کھانے میں سے کچھ اٹھایا ایک ہڈی وغیرہ کچھ اٹھا کر چلی تو آپ کو بڑا جلال آیا آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ اس چیل کی گردن ٹوڑیا ہے تو فوراں چیل گیری اس کی گردن ٹوڑ گئی اور فوراں گیری تو حضرت عبدالعبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا لیلہ پڑھی انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون تو حتی عقبہ بن نافے کہتے ہیں عبداللہ آپ نے انہا لیلہ کیوں پڑھی تو عبدالعبد عمر کہتے ہیں کہ اس جانب ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جانب جو لوگ جہاد کریں گے وہ سب کے سب یعنی ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس طرف کچھ لوگ جہاد کے لیے جائیں گے اور پورے کا پورا لشکر سارے کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے سب کے سب شہید ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا تو حتی عقبہ بن نافے نے فوراں دعا کیا اللہ مستجاب الدعوات تھے دعایں قبول ہوتی تھی تو فوراں دعا کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے ایک بنا دے مجھے بھی انہی میں سے ایک بنا دے کہ جو جنگ کے لیے جائیں اور سب کے سب شہید ہو جائیں تو میں بھی انہی میں سے ایک ہو جاؤں تو حتی عقبہ بن نافے رضی اللہ تعالی کو شادت کا بڑا شوق تھا آپ حت امر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بھانجے تھے حت امر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آپ کو مصر میں اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر وہاں سے آپ کو افریقہ کی جانب افریقہ کی جانب آپ کو روانہ کیا امیر لشکر بنا کر صفحہ سالہ بنا کر آپ کی قیادت میں فوج کشی کی افریقہ کی جانب تو حت امر ابن نافر نے افریقہ میں بربروں اور رومیوں سے مقابلہ کیا بہت سے قیلے فتح کیے بہت سے شہر آپ نے فتح کیے سن ہجری تیرالیس میں جب حت امر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد حت امر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جو ملک شام کے حاکم تھے آپ نے انہیں جو ہے واپس مصر کی یعنی حت امر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جگہ مصر کا حاکم اور گورنر آپ کو بنا دیا اور افریقہ کی جانب ابو المہاجر جو تھے انہیں بھیجا ابو المہاجر جو ہے وہ انہوں نے بھی یعنی کہ قیادت کی سپاہ سالاری کی اور بڑی جنگیں کی ہے انہوں نے بھی تو برحل انہیں قائد بنا دیا اور حت اقبائب نے نافر کو مصر کا حاکم بنا دیا پھر اس کے بعد دوبارہ امر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اقبائب نے نافر کو مصر سے افریقہ کی جانب روانہ کیا کہ آپ دوبارہ جائیں افریقہ میں آپ کی ضرورت ہے تو آپ دوبارہ افریقہ گئے اور افریقہ کے شمالی علاقہ شمالی کا مطلب اسے کہتا ہے اتر یعنی کہ نورت 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 افریقہ تو نورت افریقہ کی جانب آپ کو روانہ کیا اور شمالی افریقہ میں حت اقبائب نے نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جنگیں کی بربری یعنی جو وحشی بربر تھے وہاں کی قوم افریقہ کی جو اصل قوم ہے انہیں بربر کہتے ہیں تو بربر قوم اور رومی یہ دونوں کے دونوں وہاں موجود تھے اور ان دونوں کا ملاجونہ لشکر ہوتا تھا ان سے حت اقبائب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے جنگیں کی ہے بہت سے قلعے فتح کی ہے بہت سے شہروں کو آپ نے فتح کیا اور جس شہر کو بھی آپ نے فتح کیا وہاں آپ نے جو ہے اسلامی جھنڈا نسب کیا اسلامی حکومت قائم کی اور عدل و انصاف کے ساتھ اسلامی قوانین آپ نے وہاں پر نافذ کی تو شمالی افریقہ کا اکثر حصہ آپ نے فتح کر لیا یہاں تک کہ آپ فتح کرتے کرتے یعنی ایک وقت وہ آیا کہ افریقہ کو فتح کرتے کرتے اور ہر جگہ ہر شہر میں اسلامی جھنڈا لہراتے لہراتے آپ بحر ایٹلانٹک تک پہنچ گئے ہیں وہاں تک پہنچے اور وہاں یعنی کہ دریا میں آپ نے اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑا ڈالنے کے بعد آپ نے یعنی کہ دعا کی اے اللہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں حضرت زلقرنین جو اللہ کے ولی گزرے ہیں پرانی یعنی اگلی امتوں میں تو میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ حضرت زلقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک وہ پہنچے تھے وہاں تک میں اے اللہ تیرے نام پر جہاد کرتا جاؤں اور تیرے نام کا جھنڈا بلند کرتا جاؤں اسلامی پرچم لہراتا جاؤں لیکن اے اللہ میں کیا کروں میرے راستے میں سمندر آ گیا پھر سمندر میں گھوڑا آگے بڑھایا اور جب گھوڑا جو ہے وہ بالکل ایک دم اوپر تک پانی گھوڑے کے آ گیا تو پھر آپ نے دعا کہ اے اللہ اگر یہ سمندر میرے راستے میں حیر نہ ہوا ہوتا تو میں دنیا کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہراتا لیکن اب میں یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتا تو وہاں سے آپ جو ہے واپس لوٹ گئے برحال تو یہ حد اخبہ ابن نعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے افریقہ کے آخری شہر تنجہ وہاں تک آپ نے جو ہے اسلامی حکومت قائم کی ہے اسلامی پرچم لہراتا اور آپ نے یعنی کہ بہت سے پورا شمالی افریقہ فتح کر لیا تھا اپنے زمانے میں اس کے بعد اس زمانے میں ابو المہاجر جب آپ سے پہلے ابو المہاجر کو افریقہ بھیجا گیا تھا تو ابو المہاجر نے بہت سے علاقے جب فتح کیے تو اس میں ایک بندہ تھا کسیلا برنوسی کسیلا برنوسی جو ہے یہ یعنی بربر قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن جب اس کے قلعے پر حملہ کیا گیا اور اس سے شکست دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا ابو المہاجر حتے ابو المہاجر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا تو یہ کسیلا برنوسی نے مسلمان ہو کر پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگوں میں شریک ہوتا رہا اخر کار حت آخر میں یعنی کہ اس نے اسلام سے وہ فر گیا اور حتے اقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپس میں کچھ اخترافات تھے لیا تھا اور جہاں جہاں جاتے تھے ان دونوں کو زنجیروں میں قید کر کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے زنجیروں میں بان کر اپنے ساتھ لے جاتے تو کسیلا برنوسی جو ہے کسی طرح راہ فرار اختیار کر لی اور فرار ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا بربریوں کا بربر کا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا تو حضرت اخبہ اپنے نافع کو جب پتا چلا تو آپ نے اس کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور پھر وہ آخری یعنی کہ جنگ تھی کہ جس میں یہ کسیلا برنوسی کے ساتھ آخری جنگ تھی جس میں کسیلا برنوسی کو آپ نے قتل کیا لیکن بربروں کی اور رومیوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی مسلمان تھوڑے سے تھے اور ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ لگتا تھا کہ اب یہ آخری وقت ہے تو آپ نے کسیلا تو پہلی فرار ہو کر لشکر تیار اس نے کیا تھا آپ نے ابو المہاجر کو آزاد کر دیا اور ابو المہاجر سے کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم جا کر اسلامی لشکر تیار کرنا اب یہاں یہ شہادت کا مقام ہے تو میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن تم یہاں سے چلے جاؤں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں ابو المہاجر نے کہا کہ میں بھی جانے والا نہیں ہوں جیسا آپ کو یعنی شہادت کا شوق ہے ویسے مجھے بھی ہیں آپ اگر شہادت حاصل کریں گے میں بھی شہادت حاصل کروں گا برحال تمام مسلمانوں نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور آپ نے یعنی جنگ کرتے ہوئے شہادت بھی حاصل کی ابو المہاجر نے بھی اور حضرت اقبائب نے نافی رضی اللہ تعالی تمام مسلمان شہید ہو گئے وہ جو عبدالعب بن عمر نے کہا تھا کہ اس سمت میں ایک جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے بھی ان میں سے شامل فرما تو حضرت اقبائب نے نافی جو ہے انہی میں شامل ہوئے سارے مسلمان شہید کیے گئے وہ شہر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور سب کے سب مسلمان شہید ہوئے انہوں میں حضرت اقبائب نے نافی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی شہید کر دئیے گئے تو یہ حضرت اقبائب نے نافی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو ہے بڑے بہادور تھے ہمیشہ پوری زندگی جہان میں گزاری ہے پوری زندگی آپ نے شوق شہادت میں گزاری اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی یہ شہر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا بعد میں عبد الملیک ابن مروان کے زمانے میں یعنی کہ کس سانوں کے بعد عبد الملیک ابن مروان کے دور میں دوبارہ اس پر حملہ کیا گیا اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے اسے حاصل کر لیا تو پر ہر شمالی افریقہ اور پورے افریقہ میں اسی زمانے سے اسلام فیل گیا تھا ان کے حضرت اقبائب نے نافی کے بعد ایک حضرت قطعبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں انہوں نے بھی پورے افریقہ میں یہ تو شمالی افریقہ کا علاقہ یعنی فتح کیا تھا لیکن پورے افریقہ کو فتح کرنے میں حضرت اقبائب نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہاتھ تھا انشاءاللہ ان کے بھی حالات کچھ آئندہ بیان کے جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ